گرمی پھر سے بڑھنے لگی ہے درجہ حرارت تیز ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے ایک ہفتے تک بارش کا کوئی امکان نہیں ہے مہیک میں موسمیات کی جانب سے مزید کیا پیش گوئی کی جا رہی ہے کومل اسلم ہمارے ساتھ ہیں ان سے جان لیتے ہیں جی کومل جی بالکل شہر لاہور میں موسم نے رنگ ڈھنگ دکھانا شروع کر دی ہیں سورس کے تیکھے تیوروں سے شہریوں پر جو ہے وہ گرمی برسنا شروع ہو گئی ہے درجہ حرارت میں بھی اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے اس وقت موجودہ درجہ حرارت تیز ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا جا رہا ہے ماہیدین کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ آنے والے دن جو ہے وہ گرم اور کشک رہنے والے ہیں اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ درجہ حرارت جو ہے وہ چالیس ڈگری تک میکسیمم جائے گا آنے والے دنوں میں اور ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ چوالیس فیصد ہے جبکہ ہوا کی رفتار پانچ کلومیٹر فی گھنٹا کے حساب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے ماہیدین کی جانب سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آئندہ چوبیس کھنٹوں کے دوران مطلع جو ہے وہ صاف رہے گا موسم گرم اور کشک رہے گا ٹیمپریچر مزید بڑھے گا اور گرمی کی شدت میں بھی اضافہ ریکارڈ کیا جائے گا جبکہ آج دین بھر کم سے کم درجہ رہا چھبیس رہے گا زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اٹیس رہے گا اور میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ اس وقت جو سورج کی شوائے ہیں وہ آپ کو میرے چہرے پر پڑھنے والی دھوپ سے اندازہ ہو ہی رہا ہوگا کہ کس طرح جو ہے وہ سورج سب سویرے ہی اپنی کرنے بکھیڑنا شروع کر دی ہے جس کی وجہ سے گرمی کی شدت میں بھی اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور لاہور میرے کوالیٹی انڈیکس کے حوالے سے بات کروں تو لاہور کا ایکیو آئی ون ٹونٹی ایٹ ریکارڈ کیا گیا ہے جس کی وجہ سے ماہرین نے شہنیوں کو ہدایت کی ہے کہ ماسک کا استعمال ضرور کریں اور گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے ہلکے رنگ کے کپڑوں کا استعمال کریں پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور کوشش کریں کہ گھروں میں محدود زول گھروں سے نہ نکلیں ٹھیک ہے بہت شکریہ کومل